سلام بر یوسف زینبیون شہید سید زاہد حسین ولادت ایر فور نائنٹین نائنڈی نائن شہادت سوریا تھری ٹو ٹو تھوزن ٹونڈی ارامگا بہشتے ماسومائکم ایران ہر ایک کو شہادت پسند ہے لیکن اس شہادت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا مشکل حالات میں حیمت اور حوصلہ بلند رکھنا اپنے نفس کو مار کر اپنے پروردگار کو رازی کرنے کی جدوجہت میں لگے رہنا اور ہر قسم کی زہمت اٹھانے کے بارے میں کیا حیال ہے مشکل ہے نا وہ جس کے واسطے مرنے کا شوق رکھتے ہیں اس کے واسطے جینے میں کیا کباحت ہے شہید ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے یہ ایک ایسا پھول ہے جس کو پھلے پھولنے کے لیے آپ کا خون کھلانا پڑے گا بے درد لوگوں کو جنہیں انسان کا احساس نہ ہو لاپروا لوگوں کو جنہیں اپنے دینوں ایمان کی فکر نہ ہو اور ان کو جو ہمیشہ اپنی آفیت کے طلبگار رہتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے وقت کے امام کے دشمنوں کے ہاتھ میں کے لیے میدان میں اتریں انہیں خدا کبھی شہادت کے لیے نہیں چنتا کہ وہ لوگ اسلام کے لیے ایک رات بھی جا کر نہیں گزار پاتے انہوں نے ایک دن بھی دن کی تبلیغ میں نہیں گزارا ہوتا تو وہ کس مو سہود کو شہادت کے طلبگار کہہ سکتے ہیں وہ شہادت کے طالب نہیں تھے اور نہ ہی ہیں وفت کے لیے شدت طلب ہونا بسیز کے لیے شدت طلب ہونا جہادی کاموں کا عارضو مند ہونا چاہ ہونا مو سے ہاہش کرنے کا نام نہیں ہے چاہ ہونا اپنا ہاتھ شہدہ کے ہاتھ میں دے دینے کا نام ہے تلبی شہادت کا مطلب ہے گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا انسان بننے کی فکر شہادت کی طلبگاری کی نشانی ہے اس کا پتہ کس سے پوچھ کر لگایا جائے کسی سے بھی نہیں وہ دل جس سے دنیا کی بو آتی ہے اسے دنیا میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ رہو دنیا میں اگر آپ کو شہادت سے عشق ہے آپ کو پہلے ایک اچھا سپاہی ہونا چاہیے اچھا لڑنے والا نفس سے ہاہشات سے دشمن سے ہاں آپ زہمی ہو جائیں گے بعض اوقات آپ کا جسم اور دل دونوں ایک ساتھ زہمی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ شہادت کے عاشق بن گئے تو آپ کا ایمان کبھی زہمی نہیں ہوگا بلکل اسی طرح جیسے آشورہ کے دن امام علی وقار حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھی تھے تماشا بینو کو شہادت نہیں دی جاتی ایک ایسے ہی باوفا باکردار بہادر باہیا اور بشمار حصوصیات کے حامل مجاہد حسین علیہ السلام کی داستان ہے اس دور کے جوانوں کو مکتب حسین علیہ السلام سے علی اکبر علیہ السلام کی راہ کیسے ملتی ہے اور وہ راہ پانے کے بعد اس جوان کی زندگی کا آگاد و احتتام کیا ہوتا ہے ہمیں نوجوان شہدہ کی زندگیاں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے اس جوان کو بھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی راہ مل گئی اس راہ پر چلے اس راہ پر چلے کا درس دیا جیسا نام ویسا کردار زاہد ایٹ فور نائنٹین نائن کو اس سرزمین پر ایک آسمانی روح نے انسانی روپ میں آنکھ کھولی سید زاہد حسین کی پتاش پاکستان کے صبح حیبر پہتون ہاں کے ایک گاؤں حاجزی شہر کوہارٹ میں ہوئی بہن بائیوں میں آٹھویں نمبر پر تھے گر میں سب سے چھوٹے ہونے کی بنا پر سب کے لادلے تھے اس لاد پیار کی بنا پر سب آپ کو ننہ منا کہہ کر بلائے کرتے تھے سید کا بچمن شرارتوں سے برا تھا البتہ باتیں بہت کم کیا کرتے تھے گر میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کے اور بڑے بھائی کی قریب تھے آپ کا لہجہ نرم مزاج شفیق ہوا کرتا تھا اور آپ کی دل مولے دینے والی مسکراہت ہمیشہ رخصار پر سجی رہتی تھی تم جو ہستے ہو تو پھولوں کی ادا لگتے ہو اور چلتے ہو تو ایک بادی سبا لگتے ہو میں نے محسوس کیا ہے تم سے دو باتیں کر کر تم زمانے میں زمانے سے جدہ لگتے ہو آپ ایک خوبصورت دل کے ساتھ ساتھ ایک روح زیبہ مثل ماہ کامل کے مالک تھے ہر چیز کا صدقہ ہے اور سید نے اپنے خسن کا صدقہ شہادت کو قرار دیا جس معبود نے انہیں اس حسین و جمیل وجود اور ایک بابصیرت دل سے نوازا تھا سید نے ہدا کی نیمتوں کا شکریہ ہدا کی راہ میں ہون بہا کر ادا کرنے کو ہی اس کی بہترین حق کی ادائیگی قرار دیا سید کی زندگی ایک انتہائی پچیدہ راز کی مانت ہے ایک ایسا راز کہ جس کے پیچھے جتنا دوڑا جائے کہ شاید یہ گیرہ سلج جائے خطے آہر پر پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ یہ تو نہ کھلنے والی گیرہ ہے البتہ جو محتصر معلومات مل سکی اور بے شک یہ محتصر معلومات بھی زندگیہ تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے کہ فقط اکیس سال کی عمر میں اس حسن و جمال کے ساتھ اپنے عشق تک رسائی حاصل کر لینا فقط عمل ایسی کشتی ہے جس میں سوار ہو کر ہم ان داستانوں کے سمندر میں تیرتے ہوئے اس کنارے پہنچ سکتے ہیں جہاں امام وقت تل اجل ہمارے منتظر ہیں سید جس انسان سے سب سے زیادہ منوس تھے وہ ان کے بڑے بائی ہیں سید اپنے بڑے بائی سے کافی چھوٹے تھے اس کے باوجود وہ شوکیہ طور پر اپنے بڑے بائی کی کپڑے پہنتے پیر چھوٹے ہونے کے باوجود بڑے بائی کے جوتے پہن لیتے بائی کی سردیوں والی لمبی شال اٹھا کر پہن لیتے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر وہ کام بڑے بائی سے الگ ہونا پڑا لیکن بائی سے مسلسل رابطے میں رہنا ان کے کہے پر عمل کرنا پلٹ کر جواب دینے کا تو تصور ہی نہیں تھا بائی کی ہر بات کو اس طرح سنتے اور نوٹ کرتے جیسے ان کا درس ہے اور عمل کرنا واجب ہے دوست کہتے ہیں بھول جاؤ اسے کتنا آساں ہیں مشورہ دینا سید کا بچپن انتہائی خوبصورت تھا آپ کی طبیعت کی وجہ سے بچپن سے انتہائی ساکت سنجیدہ ماسون نرم لہجے کے مالک بلکل ایک فرشتے اور جنتی محلو کی شبی جگرہ کرنا تیز آواز میں بات کرنا یا ایسا منفی رویہ کہ آپ کے مقدسوں سے کسوں دور تھا حتیب بچپن میں بھی اگر کوئی آپ سے جگرہ کرتا یا تیز آواز میں بات کرتا تو آپ گھر آگر اپنے بھائیوں سے کہتے ہوتھ کبھی کسی کو مر کا جواب نہیں دیا نہ لرائی کی نہ کسی کو برا بلا کہا کہ یہ آپ کی طبیعت میں ہی شمارنا تھا گھر پر سب کے ساتھ بہت اچھی طرح بات کرتے تھے انتہائی شفیق لہجہ بلکہ اکسے شیری زبان سید سب سے چھوٹے تھے تو سب سید سے کہتے کہ آپ کام میں مدد کرا سکتے ہیں آپ دل سے سب کے کام کرتے کبھی کسی کو منع نہیں کیا بات کم کرتے لیکن جب بولتے تو وہ مٹھاس کے لفے ٹھہر جاتے کہ یہ گفتگو سنتے جائیں آپ کی ذات کشش کا مہور ہے ہر پہلو ایسا کہ انسان سوچتا رہے اور یہ جوان انہی سوچوں میں سے تھام کر اب آپ دلدہ تل حسین علیہ السلام کی نگری تک لے جاتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ زیادہ تر سنجیدہ رہتے تھے ہسی مزاک کم کرتے تھے البتہ مسکراہت کے پھولوں نے کبھی چہرے کا چمن نہیں چھوڑا یہ پیش لفظ تھا جس نے رولا دیا تم کو سمال اہود کو ابھی داستان باقی ہے سہت زندگی سہت حالات کی وجہ سے آپ کی تعلیم میٹرک تک رہی لیکن روحانی درجات ایسے بلند کے کربلا کے مدرسہ سیدہ زینب نے اپنی تعلیم گاہ کے لیے فوراں یہ مہکتہ پھول چن لیا سید محرم کے مہینے میں بچپن سے ہی اپنی ماں کے ساتھ مجلی سے آیا کرتے تھے سید کیونکہ والدین کے سب سے چھوٹے بیٹھے تھے تو ہمیشہ مجلی چاہتے وقت ماں کے ساتھ ہی جاتے اور ماں کے ساتھ ہی بیٹھتے ایک روز مجلیس میں سید اپنی والدہ کی گود میں بیٹھے تھے آپ کی عمر تقریباً آٹھ سال تھی تب تب ہی محلے کی ایک ہاتون آئی جو کہ سید کی والدہ کی عمر سے بڑی تھی آئی اور سید کے ساتھ بیٹھ گئی کچھ دیر سید کو دیکھنے کے بعد بولی ہانو ایک بات کہوں لیکن برا نہ مانیے گا آپ ایسا کریں کہ گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کو اپنے ساتھ لے آیا کریں اور گود میں بٹھا لیا کریں سید کی والدہ ان کی بات سن کر مسکرائی اور کہا کیا بات ہے بہن ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ تو ہاتون کہنے لگی کہ یہ بیٹا جب بھی میں دیکھوں آپ کی گود میں بیٹھا رہتا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو خود مردوں کے سائد پر کیوں نہیں جاتا اور وہاں کیوں نہیں اپنے بابا اور بائیوں کے ساتھ بیٹھتا جوان بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر مجلس میں کتنی عجیب لگ رہی ہیں آپ سید کی والدہ نے کہا کہ یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرے ساتھ زیادہ لگاؤں کی وجہ سے ہر جگہ میرے ساتھ رہتا ہے مجلس حتم ہوئی تو سب گھر واپس آئے سید کا چہرہ اترا ہوا تھا بہت اداس ایک جگہ بیٹھ گئے جد لمحے کچھ سوچا پھر یک دم سے اٹھے اور کہا بائی میں کل آپ کے ساتھ مجلس جایا کروں گا سب ہرانی سے سید کو دیکھنے لگے اور پوچھا کہ کیوں امی کے ساتھ مجلس کیوں نہیں جایا کروگے تو چپ ہو گئے لیکن والدہ سمجھ گئی تھی کہ مجلس میں ہاتون کی باتوں نے سید کو سنجیدہ کر دیا تھا کہ وہ اب ہواتین کی طرف نہ بیٹھ سکیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر کافی گورو فکر کے عادی تھے اس واقعے کے بعد اسی عمر میں عمل پیرا ہوئے اس کے بعد یا تو بائیوں کے ساتھ مجلس جایا کرتے یا بابا جان کے ساتھ پھر کچھ عرصہ گزرے کے بعد دوستوں کے ساتھ جانے لگے سید کے دوست بیان کرتے ہیں کہ زہت ہمیشہ مجلس میں جایا کرتے تو بہت گمگین رہتے حریف اس کی صداقتوں کا ضرور کوئی یزید ہوگا حریف اس کی صداقتوں کا ضرور کوئی یزید ہوگا حیات اس کی بتا رہی ہے کہ ایک دن وہ شہید ہوگا سید مجلس میں بہت گریہ کرتے آپ عزداری یہ قریب نینوہ کے عاشق تھے ایک حقیقت سے ہم سب عاشنا ہیں کہ ہمارے دلوں میں ماں کی پاکیزگی اور والد کا کھلایا ہوا رزقی حلال ہی ہے جو اہل بیعت علیہ السلام کے عشق، عقیدت، مودد اور جذبہ شہارت کی صورت میں ایہاں ہوتا ہے ہم تمام افراد بحصیت ایک قوم تمام انبیاء، آئیماں، اولیاء ہداو شہدہ کی راہ کی گرد گومنے اور جان قربان کرنے والے پروانوں کی مانت ہیں البتہ ہم سب ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دل کسی ایک امام یا معصوم یا شہید سے بے انتہا قریب ہوتے ہیں سید کو اہل بیعت علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ قربت سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کی شہزادی سید رکیہ سے حاصل تھے سید بیبی رکیہ سے بہت محبت کرتے تھے بے تہاشا عقیدت رکھتے تھے ہمیشہ اس حائش کا اظہار کرتے کہ میں کب بیبی رکیہ کے روزے پر حاضی دوں گا اور اپنی جان ان پر قربان کروں گا وہ دن وہ روح کو راحت دینے اور سکون دینے والے لمحات کب آئیں گے جب میں ان کے روزے کی جالیت تھام کر حال دل بیان کروں گا بیبی سے اپنا غم بیان کروں گا ان کی قربت کا خوشی کا اظہار کروں گا سید کی یہ باتیں دل کو لرزا دینے والی ہوتی کہ یہ عشق کی کونسی منزل ہے جہاں جان بھی وارنی ہے اور خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے رونا بھی ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے جب بیبی رکیہ کی مجلس ہوتی تو سید کوشش کرتے کہ جلدی جلدی پہنچ جائے سید بیبی رکیہ کی مجلس میں اتنا شدید گریہ کرتے اس قدر روتے اور سینہ زنی کرتے کہ دوست پریشان ہو جائے کرتے کہ یہ تو پاگل ہو جائے گا لیکن اس ازہ داری اور محلس دل سے نکلی ہوئی آرز ہوئے اور آنسوں کی بدولت جو دن راست سیدہ رکیہ کی حدوت میں حاضر ہونے کے لئے بہتے تھے آج سید کو ایک عظیم و عالی مقام تک پہنچا دیا اور یقینا سید کے تربتے ہوئے دل کو راحت نصیب ہو گئی ہوگی آپ کے رفاقہ آپ کے دوست سے یہی خاش داہر کرتے تھے کہ میرے لئے بھی دعا کریں تاکہ ہم بھی اس شہارت کے میٹھے جام کے مستحق بن جائیں حاق سے دور کہیں اور مقام آنگتی ہے روح تحلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے اولاد سے والدین کی محبت اور نیک و سالح اولاد کی اپنے والدین سے محبت الفاتحی بیعک کی جانے کی محتاج نہیں ہے کہ والدین کے لئے دنیا میں سب سے قیمتی اساسہ اولاد اور اولاد کے لئے اول اہر پناہ گا والدین کی آگوش ہے ہوا وہ زندہ ہو یا اپنے رب کے حضور جا چکے ہوں سید محبت کا دوسرا روپ تھے یعنی ایک ایسا انسان جس میں فقط او فقط شفقت محبت لطافت اور نرمی بری ہو آپ اپنے والدین سے انتہائی شفقت سے پیش آتے اور حصوصاً والدہ سے جو کھلی آنکھ دنیا میں فقط دیکھا تیرا چہرہ وہ میری چاہ اور یوں دنیا تیری چاہت کتھا پہرا نجانی کیسا رشتہ ہے میرا تجھ سے نہیں سمجھا تیری عظمت کا کیا جانے ہے کیا جانے تیرا رتبہ جب والدہ بیمار ہوتی تو سید بہت الجے الجے سے رہتے اور والدہ سے ایک لمحے کو بھی دور نہ ہوتے تیمات داری کرتے والدہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ خود آگے آگے رہتے والدہ کے معاملے میں انتہائی حساس تھے اگر کوئی ماں کو عذیت دیتا یا ان سے منفی رویے میں بات کرتا تو سید بھی ان سے روٹھے لہجے میں بات کیا کرتے کہ میری امی کے ساتھ اس طرح نہیں کرے کوئی بچوں میں سب سے چھوٹے ہونے کی بنا پر والدہ کے لار لے رہے اور خدا تو قربانی کی شروعات ہی اسماعیل سے کرتا ہے اور علی اکبر پر احتتام کرتا ہے پوری ملت سیدہ کی والدہ کو دل سے نم آنکھوں سے عزت برا سلام پیش کرتی ہے اور آپ نے سیدہ امی لیلہ کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے وقت کے امام کے نصد میں اپنا علی اکبر پیش کیا اور قوم کی ماں کو سبق دیا کہ آج آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہون کی فراد کی بھی ضرورت ہے چلک جاتی کبھی ٹھوکر جو گر جاتا کبھی تھا میں نکلتی آہ تھی تیری سمجھ جاتا تبھی تھا میں وہ تیری گوت میں رکھ کے میں سرمیحسوس کرتا تھا کہ پھولوں کا گلستا ہو اور اس پہ ہو میرا تکیہ قدم پھر چوم کے تیرے پہنچ جاتا وہاں تھا میں یو جنت کی فضاؤں میں ہی لہراتا جہاں تھا میں تیری لکھوں میں کیا عظمت اے میری سب سے پیاری ماں ہدا بتلا رہا غیہد تیرے اصاف و خوبیاں سید کچھ مدافعین حرم حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے آشنا تھے نیز ان سے رابطے میں بھی تھے جب جب ان سے رابطہ ہوتا تو وہ وہاں کے حالات و واقعات سید کو سناتے جو سن کر سید کا دل کسی خوشت صحرہ کی مانت عبر رحمت سے فیضیاب ہونے کے لئے ترپ اڑتا سید کی دلی ہاہشات کو پروان ملتی رہتی سخت حالات کی وجہ سے سید کی عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے سید کا نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے ان کے انتحاب یعنی دفاع حرم کے لئے گھر والوں کی رضا مندی ملنا مشکل تھا لیکن وہ عشق ہی کیا جو بستر پر سکون برباد نہ کر دے اور عاشق کو میدان میں لاکر کھڑا نہ کر دے بلاہر آپ نے کسی طور اجازت حاصل کی اور بی بی رکیہ کی حدمت میں جان کا نظرانہ پیش کرنے کو محض اٹھارہ سال کی عمر میں نکل پڑے یہاں سے آپ ایران پہنچے اور پھر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے آپ کے قریبی افراد بتاتے ہیں کہ آپ نے بے حد صبر سے کام لیا دل کی طرف کو بے کبھی چہرے پر آیان نہیں کیا ایران میں ایک عرصہ گزارا آپ کا ویزا تمام ہو گیا اور مجبوراً آپ کو واپس آنا پڑا وہ حالات کیا ہو سکتے ہیں دل کا عالم کیا ہوگا کہ جب کربلہ دورہ کے لیے سامانے سفر باندھا جائے ایک طویل مدت انتظار کیا جائے اور کربلہ پہنچنے سے پہلے واپس جانا پڑے اس جو ظاہرین بشمول ہمارے تیاری مکمل کیے ہوئے تھے اور لوٹ گئے وہ سید کی حالت بہو بھی محسوس کر سکتے ہیں سید اپنے وطن واپس آگئے سننے میں آیا کہ جوانوں کو یہاں بیروزگاری کا سامنا ہے جس بنا پر وہ گڑ بڑ چھوڑ کر شام جاتے ہیں تاکہ بیروزگاری سے جان چھوڑ سکے اور پیسے کم آ سکے ایک سید عالم شہید مجید سلمانیان جو خان تمان کی ایک حملے میں شہید ہوئے اپنی شام روانگی کے مطلق بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک توفیق ہے اللہ کی قسم بی بی رکیہ کی قسم میں اس کو صرف اور صرف بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا موجزہ سمجھتا ہوں سید زاہد ایک بار واپس آگئے لیکن امید نہیں توڑی حوصلہ شکن نہیں ہوئے پھر سے ہی مجھوڑی تیاری کی اور دوبارہ روانہ ہوئے اور اس بار آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے دوسرے بار بھی ایران پہنچ کر پہلے آپ کچھ دیر انتظار کیا جس کے بعد بنت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک موجزہ رونما کیا اور سید کو پیغام بینجا اور چن لیا کہ یہ محلس روح بھی ہماری نگری میں آئے بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے دوست ایسا ہو حبیب ابن مظاہر جیسا اچھارہ سال کی عمر میں سید کا جب شناتی کارٹ بن گیا تب آپ کو چند جوبز کا بتایا گیا ان میں سے ایک جوب انتہائی فائدہ مند اور بہترین قسم کی تھی البتہ دنیاوی پورا کام مکمل ہو گیا لیکن سید تاہر راضی نہیں تھے ان کی زبان کا ورد فقط شام تھا کہ مجھے جلد از جلد شام جانا ہے جیسے پیاسے کو کوہ بلا رہا ہو ویسے سید کو شام سے اپنی منزل کی خوشبو آتی تھی درتے ہیں کہاں موت سے ہم اہل شہادت درتے ہیں کہاں موت سے ہم اہل شہادت ہے جان سے بڑھ کر تیرے روزے کی حفاظت اور کافی جدو جہد دعا و مناجات کوشش کے بعد آپ شام کی سرزمین پر جا پہنچیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں تھا ان کا چہرہ کسی بہار کے گلاب کی مانت کھل اچھا تھا سید کی ہموش طبیعت ساکت مزاجی اور تنہائی پسند ہونے کی بنا پر زیادہ حچات یہ واقعات تو پیش نہیں آئے پر جو چند حسوسیات بتائی گئیں وہ اس طرح ہیں کہ آپ کا سینہ رازو کی متر قبر کی مانت تھا جہاں وہ سب کے راز دفن رکھتے تھے آپ کی انتہائی قریبی بیان کرتے ہیں کہ سید کو ہم اپنے راز ایسے بیان کرتے تھے جیسے ہزانے کو سنبھال کے سندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا جائے اور یقین کامل ہو کہ اب یہ وہی رہے گی البتہ سید نے اپنی زندگی اپنے دکھ سک اپنی پسند نا پسند اپنے قریبی افراد سے بھی کبھی بیان نہیں کیے تھے ان کا رازدان فقط و فقط خدا تھا جسے وہ وہ رات کی تاریکیوں میں مہوے گفتگو رہا کرتے تھے وہ تو یقتہ ہے مگر عالم تنہائی میں وہ تو یقتہ ہے مگر عالم تنہائی میں میں نے گبرا کے کئی نام پکارے اس کے آپ کی شفیق ذات کی ایک اور حسوسیت ہے کہ آپ بچوں کے لیے بہت لطیف و شفیق میزار تھے حسوساً اپنے بھائی کے بڑے صحبزادے سید قاسم عباسے آپ بہت مانوس تھے ان سے کھیلنا پیار کرنا ان کے ساتھ وقت گزارنا سید کو بہت خوش کر دیتا تھا سید کی زندگی میں جتنے بھی رشتے تھے ہوا والدین ہو یا پھر بہن بھائی توست ہو یا ہمکار حتی جان پہچان والے بھی آپ نے ہر تعلق کو بہو بھی نبایا اپنے رشتوں کو منظم رکھا اسی وقت سے ان کا نام لینے پر یا ان کی زندگی دہرانے پر ان کے ساتھ رہنے والے ان کی آنکھوں کو آنسو تنہا نہیں چھوڑتے پھر یوں ہوا کہ عشقوں سے لینی پڑی مدد پھر یوں ہوا کہ عشقوں سے لینی پڑی مدد لفظوں میں آسکینہ محبت جناب کی میں جانتا ہوں شہادت کا راز عشق ہے ہدای رنگ پانی کا طریقہ مادر السادات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی تسبیح ہیں سید گیاروی محرم کی رات شبہ بیداری کرتے سیدہ رکیہ سلام اللہ علیہہ کے مسائب و نوہے سنتے اور تسہر مسومہ کے گم میں آپ کی آنکھوں سے عشقوں کی فرات جاری رہتی سید عبادت کسیر تداد میں کرتے تھے ایک تو جوانے کی خوبصورت عبادت پھر یہ کی نماز شب سے اسے خوبصورت ترین بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے آپ زیارتِ عشورہ پبندی سے پڑھتے یہاں تک کی اصحابِ حسین علیہ السلام کے صورت میں آپ کا نام بے زیارتِ عشورہ کا حصہ بن گیا ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جس کو بی بی رکیہ نے آپ کے آنسوں قبول کر لیے سید کے طرف تے دل پر شہادت کے عطر سے ایسا مہبتا ہوا گلچن عباد کیا کہ جس کی خوشبو تا قیامت ان کے چاہنے والوں کی رہنمائی کرے گی تاکہ ہم گناہگار بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت میں اپنے وظیفے ادا کرنے سے محروم نہ رہمائیں بچھرا کچھ اس ادا سے کرت ہی بدل گئی ایک شک سارے شہر کو ویران کر گیا سید کے ایک انتہائی معزز محلس متقی عالم دین و مجاہد استاد بیان فرماتے ہیں کہ زہد میرے شہیرت تھے آپ نے میرے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کی جب آپ کی عمر آٹھ سال تھی زہد ساکت مزاج خوش احلاق بچا تھا ان جوانوں میں شہادت کا عشق ایسا گر کر گیا تھا کہ اپنی سرزمین سے ملنے والے معاقل چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے زہد ایک چھپے ہزانے کی مانت پوشیدہ تھا پہلے تو نہیں البتہ شہادت سے تقریباً تین مہینے پہلے جو دوستوں سے سنا وہ یہ ایک تھا کہ زہد نے ذکر کسیر تداد میں پڑھنا شروع کر دیا ہے اور پڑھتے ہی رہتے ہیں اگر پتہ چلتا کہ کہیں کوئی عالم دین تشریف فرما ہے تو زہد جاتے اور علماء کرام کے پاس بیٹھتے دیکھی تو ہم نے کہا ہدا رحمت کرے بہت ہی خوبصورت و جوان ہے ایسا نہ ہو کہ اسے کچھ ہو جائے کیونکہ اہر میں ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس دنیا میں سے ہے ہی نہیں اسی کے نام سے لفظوں میں چاند اترے ہیں اسی کے نام سے لفظوں میں چاند اترے ہیں وہ ایک شخص کے دیکھو تو آنکھ بڑھ آئے شام پہنچنے کے بعد سید کے کچھ عزیزان جو کہ محاذ جنگ اور شام کے حلات سے واقف تھے انہوں نے سید کو سمجھایا کہ آپ کو زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کے لئے تجربہ چاہیے آپ ابھی پیچھے دوستوں میں ذمہ داریاں انجام دیں سوریا میں آپ کو اپنی ذات میں عبادت کا شوق حجبت گزاری اور نرب مزاجی کی بنا پر مسولین نے امور فرنگی اور تبلیغی کے گروہ میں شامل کیا اور یہی آپ کے عزا او کارب بھی یہی جاتے تھے کیونکہ سید کی عمر بہت چھوڑی تھی اور آپ سے سب کے دل بہت مانوس تھے اس کے بعد وہ اپنے شوق جنگجو کو ہراغ اور اسلا سپلائی کی ٹیم میں شامل ہو گئے نگرو جنہی حالات میں اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہدین کو کور بھی دیا کرتے تھے اسی سلسلے میں آپ کے ایک ہمکار آپ کے شہارت کے روز کے حالات بیان کرتے ہیں کہ ہم اگلی صفوں کے مجاہدین تھے اور سید کو اسلا بانی میں رکھا گیا تھا میں اور سید ساتھ کام کرتے تھے ہمارے گروپ الگ تھے پر وہ مجھے بہت عزیز تھا اپنے گروالوں کی طرف سے میرے پاس ایک امانت کی مانت تھا میری ہر بات مانتا میں اس کو کہتا آگے نہ جائو تو نہ جاتا میری ہر کام میں مدد کرتا جوش اور ہروش کے ساتھ میرے لئے بالکل میرے بچوں کی درہاں تھا ایک بار میں نے اس سے کہا تم ہی کیا چاہیے جو چاہتے ہو بتاؤ جس چیز کا کہوگے حاضر کر دوں گا تم چھوٹے ہو جاؤ ملک واپس چلے جاؤ شادی کرو اچھی جاب کرو زندگی کرو لیکن کسے معلوم تھا اس نے تو ہدا کو اپنا حریدار بنا لیا تھا اب وہ جل ہی حرید لیا جائے گا اس نے اپنے دل سے دنیا کی ہر محبت نکال لی تھی دل کو صحیح مانوں میں دل بنا لیا تھا شیر و الہام تو کیا عرش بھی نازل ہو جائے دل جو اکشہ ہے حقیقت میں اگر دل ہو جائے پیاس تڑپ تلاش راحت بے سکونی اور ایسے چند اور احساسات زندگی میں جب آ جائیں تو یا تو ہماری حیمت بہت بڑھ جاتی ہے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے اور منزل پائیں یا یہ احساس ہمیں اندر ہی مارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں یا ہماری زندگیوں کو ادورہ کھوکھلا کر کے چھوڑتے ہیں پر اہل بیت علیہ السلام کے درسے امید کا باندنا باندے رکھنا کوشش جاری رکھنا اور نتیجہ خدا پہ چھوڑنا وہ موجزہ دکھاتا ہے کہ آنکھے ہیرہ اور موک کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے وہ دن بھی آن پہنچا کہ جب سید کو آبے کوسر پینے کے لیے مدو کیا جانا تھا جب ان کی ترپ کو مادرالصادات سلام اللہ علیہ دائمی سکون میں بدلنے آئی اور جب وقت کے امام اجل نے سید کے ہاتھ کو تھاما تھا چاند چاند اس محل کے دریچوں کے برابر آیا چاند اس محل کے دریچوں کے برابر آیا دلِ مشتاق ٹھہر جا وہی منظر آیا ہان تو مان کے علاقہ حال سب میں جنگ بابا تھی ہمارا گروہ دشمروں سے مسلسل لے رہا تھا بلاہر کامیابی علی کے چاہنے والوں کی ہوئی دشمن میدان چھوڑ کر باغ نکلا ہم واپس آئے تو ہمیں ارام کرنے کے لیے بچ دیا گیا اور پوشتابانی والوں کو اسی جگہ پر بچھا دیا گیا اس گروہ میں کافی نئے لڑکے تھے اور پرانے مجاہدین بھی شامل تھے صبح حالات پھر بگڑ گئے اب پوشتابانی کے جوان اگلی صفو میں جا نکلے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے حالات تھستے زیادہ بگنے لگے مجاہدین سب مقابلہ کر رہے تھے اور جنگ میران پر قائم ہوئی ارد گرد کھیت بھی تھے اور چند گھر تھے گروہ میں سنائپر اور شوٹر بٹھائے رکھے اور ہمارے بہت سے جوان زہمی ہو گئے اور شہدہ کی تعداد بھی کافی بڑی دی جا رہی تھی میں جو پورے دن کی جنگ کے بعد رات کو دو بجے آرام کرنے گیا تھا سبو سورے تلو ہونے سے پہلے اطلاع ملی کہ پشتابانی والے جوانوں کا محاصرہ ہو گیا ہے اور ہمیں فوراں مدد کو جانا ہے ہم لوگ بہت جلدی سے تیار ہوئے اور جنگ کے میدان میں پہنچے سامنے کے منظر نے بال کھڑے کر دیئے ہمارے بہت سارے جوان شہید اور زہمی ہو چکے تھے لیکن چونکہ ہم تجربہ کار تھے تو بہت سے طریقے سے ہم نے زہمیوں کو نکالا اور فوراں اسبتال پہنچایا پھر شہدہ کو اسبتال بجوایا اس کے بعد مقابلہ شروع کیا اب تک زہد میرے ذہن میں نہیں تھا کیونکہ میں نے اس کو منع کر رکھا تھا کہ تم نے اگلی صفوں میں نہیں جانا اس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا میرے ذہن میں دوسرے جوان تھے جو آگے گئے ہوئے تھے اور کچھ دوستوں کو زہمیوں اور شہدہ کی صورت میں دیکھ چکا تھا ہم صورت تلو ہونے سے پہلے آئے تھے اور پورا دن لڑنے لڑتے رہے حالات بگڑتے اور بنتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی ہم نے فتح حاصل کر لی اس محاصرے میں ہمارے اٹھارہ جوان شہید ہو گئے یاد کربلا ایک بار پھر ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو گئی ہر گم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں ہر گم گمیں خسین میں تبدیل ہو گیا امن ہوا تو ہم نے آدھا گھنٹہ آرام کیا پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیم کی طرف واپس لوٹا کچھ پیدل سفر کیا کچھ گاڑی میں گاڑی میں ایک دوست نے بتایا کہ زہد کو گولی لگی ہے وہ اسب تال میں ہے میں نے خدا کا شگر ادا کیا کہ چلو ٹھیک ہے گولی ہے ہر ہے کیم واپس پہنچا تو میں اپنی گمرے میں آ گیا دن پر مہاز پر جنگ کی تھی سوچا تھوڑا آرام کر لو لیٹا ہی تھا کہ میرا ایک ہمکار آ گیا اور سلام دعا کی حال احوال پوچھا جنگ کا کہا کیسے ہو جنگ کی کیا حبر ہے کتنے شہید اور کتنے زہمی ہیں میں نے اس سے کہا بہت شہید ہوئے زہمی بھی ہیں پتہ نہیں کون کون ہے میں ابھی آیا ہوں آرام کروں گا تو پھر جاؤں گا اسبتال دیکھوں گا تو اس نے کہا اچھا اور زہد زہد کا کیا ہے اس کو دمشق بجوا دیا دماغ سن ہو گیا چھتی حص مکمل طور پر جاگ گئی دل کی درگن ایک لمحے کو تیز ہوئی کہ بجوا دیا کہ کیا مطلب مجھے شکسہ ہوا اسی حالت میں کہ تلوہ سبح سے پہلی کا جاگہ تھا اور مسلسل جنگ کی میں نے گاڑی لی اور اسبتال کی طرف باغا جہاں ہمارے شہدہ اور زہمی مجھوں تھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ایک ایک زہمی ایک ایک شہید کو دیکھا سب تھے پر زہد زہد نہیں تھا کام تیری صداوں کو ترس گئے آنکھیں تیرے دیدار کے فاکوں میں مر گئی میں صرف پرشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر یہاں سے وہاں باگتا رہا میں نے ایک عرصہ جنگ محاز اور ارمصیبتوں میں گزارا میرے پاس تجربہ تھا جذبات کو کابو رکھنا سبھر سے کام لینا سب آتا تھا پر اچانک ہی سب کھو گیا زہد میری بنائی کی مانت ہو گیا تھا جسے میں اندھیری دنیا میں باگتا باگتا ڈونڈ رہا تھا درد میری آنکھوں سے یوں ایاں ہوتا تھا دل میں لگتا تھا کوئی ہنجر جیسے بہت مشکل سے پتہ لگایا کہ شہید زہد حسین کو دمشق سے لے جایا جا چکا ہے وقت صبح زہد شہید ہوا تھا کافی باگ دور کے بعد رات گیارہ بجے ہمیں بھی حبر کی سچائی کا پتہ چل گیا میرے ایک عزیز دوست وہیں تھے میرے ساتھ تھے میں ان کے پاس گیا پورے وجود سے حمد جمع کی گلہ کسی سہرا کی مانت خوشک تھا زبان پر کانٹے پر سانس لی اور کہا ہم نے زہد کو کھو دیا محسین وہ میری آنکھ سے اوجل ہوا تھا جب محسین وہ میری آنکھ سے اوجل ہوا نہ جب سورج تھا میرے سر پہ مگر رات ہو گئی ان کی بھی یہی حالت تھی ہم نے شدد گم سے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا تھا لیکن چونکہ ہمارے باغ میں سے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ نے ایک پھول جنت میں سجانے کے لیے چن لیا تھا تو فہر سے ہم نے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی دوستوں کو بھی یہی کہا کہ سب ایک دوسرے کو مبارک بات دو کہ اس نے اپنا عشق پا لیا ہم سب کب سے لڑ رہے تھے صفے اول کے مزاہدین ہیں ہمیں عرصہ بھی زیادہ ہو گیا ہے لیکن وہ پشتہ بانی کا جوان تھا لیکن قبول ہو گیا اور شہادت تک پہنچ گیا جب پتا چلا کہ اس کو دمشق لے جایا جا چکا ہے تو میں نے بھی دمشق جانے کی کوششیں شروع کر دی کہنا اور سنا آسان ہے پر وہ حالت دل اور اس تک پہنچنے کی طرف فقط خدا گواہ ہے ہوتی ہے کیسے ہجر کی وحشت میرے حبیب ہوتی ہے کیسے ہجر کی وحشت میرے حبیب تجھ کو بھی کوئی چھوڑ کے جائب پتا چلے معلومات کے مطابق دمشق کی طرف جہاز دو دن بعد جانا تھا لیکن وہ دو دن دو صدیوں کے برابر رہے آنکھوں سے ایک لمحے کو بھی وہ ماسوم چہرہ اور مسکراتی چہہ چہہاتی صورت نہیں مٹتی تھی کان ترس گئے تھے اس نے میرا نام نہیں لیا تھا دو دن کا گزرنا وہ بالے جان بن گیا تھا دو دن بعد ہم دمشق پہنچے جن اصب تعلو میں شہدہ کا ملہ ممکن تھا وہاں وہاں گئے پر وہ کہیں نہیں تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ دیوانوں کی مانت دوڑتے رہے تب بتایا گیا کہ وہ یہاں تو گیا پوری سوریا میں نہیں ہے اس کے جست کو ایران لے جائے گیا تھا یہ سننا تھا کہ ہوس بہتہ ہو گئے اندر سے ٹوٹ پورسی مچ گئی حالت نقابلے بیان ہو گئی تھی ابکہ ہم بچھرے تو شاید کبھی حابوں میں ملے جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے ایک جان لیوہ وبا اس کی جدائی کی صورت میں میرے اندر پھیل چکی تھی اور دوسری جان لیوہ وبا اس دنیا کو اپنے گیرے میں لے رکھا تھا جس کی وجہ سے میرا اس تک پہنچنا محال تھا ایران کے لیے مسافروں کا کوئی جہاز زوانہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن دل تھا کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا میں نے اٹھان لی کہ مجھے ہر حال میں ایران جانا ہے اور اس تک پہنچنا ہے دمشق میں دس دن کی جدو جہد کے بعد میرے لیے ایران جانے کا بندوبست کر لیا گیا اور میں روانہ ہوا یہاں پہنچا تو میرے ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے وجود کو ایک اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا تھا شہدہ کی جنازوں کو کرنٹینہ کر دیا گیا تھا اور چونکہ ایران میں اس وبا سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے تو بنائے برائے احتیاط کسی بھی انسان کو شہدہ تک رسائی کی اجازت نہیں تھی ہم نے سمجھا ارزمائش ہے وقت فیصلے کیے بیٹھا تھا مگر ایران میں مجھے تین ماہ گزر گئے وبا دن بدن قدم جماتی جا رہی تھی احتیاط سہت سے سہت تریر ہوتی جا رہی تھی لیکن اس سے دوری اس کی یاد اور اس کی کمی بھی کسی جان لیوا زہم سے کم نہ تھی اسی بنا پر میں نے انتہا کوشش کی امیدوں بڑا سورت چہرتا اور میرے ساتھ چلتے چلتے وہ بھی تھک کر ڈوب جاتا اور پھر ہمارے لیے اس سے ملنا ہمیں نصیب نہ ہوا جانے والوں نے تو یہ بھی نسوچا محسن جو انہیں دیکھ کے جیتے ہیں کدھر جائیں گے اب میری ایک خواہش تھی ایک ہی مقصد رہ گیا تھا میرے کمرے میں رہتا میرے کام کرتا میرے ساتھ ہنستا باتیں کرتا تھا آج اس کی ایک جلک پانے کو میری آنکھیں ترس گئی تھی ہر روز کی نکامی نے میرے اصاب کو بکھیر کا رکھ دیا تھا کہ اس کی محبت میں میں اپنے ہواس کھو بیٹھا تھا ایک بار تو شہدہ تک رسائی نہ دینے والوں سے علج بھی پڑا سبر کی تلکین بجا ہے لیکن ایسے ہر کے لوگوں میرا نقصان تو دیکھو عذیت بھرے تیر ماہ بعد مجھ سے تک دین کی اجازت مانگی گئی وبا کی وجہ سے شہدہ کے اہل ہانا جنازوں میں شریک نہ ہو سکتے تھے اس اجازت کے لئے میرے موہ سے ہاں نکالنا بھی ایک قیامت کی اکاسی کرتا تھا کہ وہ میرے پاس امانت تھا گم و گسے کے ملے جلے جذبات اور کفیت کے ساتھ میری زبان سے اجازت کا لفظ نکل ہی آیا اور میں نے اپنا ننہ منہ اس بھشتے ماسومہ میں ہر شاہے ہرہ سان بی بی ماسومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا مشورہ ٹھیک ہے سب کا اپنی جگہ پہ لیکن مشورہ ٹھیک ہے سب کا اپنی جگہ پہ لیکن ہائے وہ شخص میری آنکھ کی بنائی تھا تدفین کے بعد میں پندرہ دن تک مسلسل اس کے پاس جاتا رہا اپنے بوجل قدم اچھا کر دل کے ایک کونے میں اداسی اور ایک کونے میں فہر لے کر پندرہ دن اپنے جسم کی روح سے زیادہ عزیز تروجود یعنی زہد کو خدا حافظ کہا تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا یہ کیسے دندھ میں ہم سفرے آگاز کر بیٹھے تمہیں آنکھیں نہیں ملتی ہمیں چہرہ نہیں ملتا بھلا اس کے دکھوں کی رات کا کوئی مداوہ ہے وہ ماں جس کو کبھی کھویا ہوا بچہ نہیں ملتا وہ رنج وہ گم بے احتیار ایسا تھا وہ رنج وہ گم بے احتیار ایسا تھا کہ عمر بھر اسے روئیں وہ دلدار ایسا تھا اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ شہارت ہمارا ورسہ ہے ہمارا احتہار ہے ہمارا مقصد ہے اور ہمارے جینے کی وجہ ہے البستہ ساتھ میں یہ بھی تسلیم ہے کہ اپنوں سے دوری عذیتناک ہے سید کے اہلی حانہ بیان کرتے ہیں کہ سید سے پہلے سید کا سب سے بڑا بھائی جوانی میں اس دنیا کو الویدہ کہ گیا تھا ان کا صدمہ بولنا مشکل تھا اب یہ سب سے چھوٹا اور لاردہ بیٹا بھی اپنی منزل مقصود کو روانہ ہوا دکھ پہ دکھ یہ کہ دنیا میں پھیلی ہوئی اس جان لیوہ وبا کے سبب اہلی حانہ جو یہاں موجود تھے سید کا آخری دیدار اور رسومات میں بھی شریک نہ ہو سکے اہلی حانہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہو یا بیٹا دوری کے گم کا کوئی مداوہ نہیں جب سید کی شہادر کا پتہ چلا دکھ اور فہر کے ملی جلے جذبات کے آگے رہا سب نے یہ کہہ کہہ کے کہہ کر گریہ کر رہے تھے کوئی شانہ ہمیں درکار ہے سر رکھنے کو کوئی شانہ ہمیں درکار ہے سر رکھنے کو تیرا رونا تیرے آگے تو نہیں رو سکتے آپ کے بہادر اور کربلا سے درس حاصل کرنے والے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں فہر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی دختر نے ہمارے گھر سے ایک پھول کو چنا کہ وہ ان کے روزے پر حاضری دے اور اپنی جان وار کر ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بنے کہ بے شک میدان محشر میں شہدہ خدا سے ہم گناہگاروں کے لیے بخشش مانگیں گے رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا میں نے ہوتھ کو ہوتھ سے بچھرتے دیکھا جدائی موت سے زیادہ شدید ہے عذیتناک ہے جان لیوہ ہے یہ یقوب کی بنائی چھین لیتی ہے آدم و ہوا کو رولاتی ہے جدائی احبابین کی ہو یا رفاق آ کے دل کا ایک حصہ جلا ہی جاتی ہے اور وہ حصہ پھر تمام عمر اسی درد میں جلا رہتا ہے سید کی ایک ایسے ہی غمحار رفیق نے اپنا حال دل ہم سے بیان کیا ہے کہ میں اور کیکے سال دوہزار دس اور گیارہ میں اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے صوبہ گھر سے ساتھ نکلتے اور چھوٹی ہونے پر واپسی بھی ساتھ میں کرتے تھے الگ آنا جانا گھومنا پھرنا اور دونوں کو ہی پسندنا تھا ہم ایک دوسرے کے رازدان تھے مجھے یاد ہے کہ جب کیکے پہلی بار اپنی منزل کو روانہ ہوا تھا تب میں نے ہی اس کا سمان اٹھا رکھا تھا گاری میں رکھا اور دوسری بار بھی یہ منزل مجھے ہی دیکھنا نصیب ہوا دوسری بار سفر روانگی پر میں ہی اس کو یعنی کیکے کو روسط کہنے گیا اس کا سمان رکھا اور اس کے ہاپ پورے ہونے پر ہوش تھا ساتھ تصاویر بنائے وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ نو دس سال سے یہ جو ہاتھ ہر دلاسہ دینے والے مجھے تھام لیتے ہیں اور یہ باہی جو مجھے دنیا کی دوب سے پناہ دیتی ہیں پھر نہیں ملیں گے آپ نے ہاتھ چھڑایا تو سمجھ آیا آپ نے ہاتھ چھڑایا تو سمجھ آیا کس طرح بخت ستاروں سے نکل جاتے ہیں گو کہ ہمارے بیچ کلومیٹرز کا زمینی فاصلہ بڑھ گیا تھا پر دل ابھی بھی وہی کلاس میں ایک سیٹ پر بیٹھنے والے کےکے اور میرے ساتھ تھا وہ مجھے اس ملک میں بھی نہیں بولا اور مجھ سے رابطہ کیا کرتا تھا اب تو سب منظر ایک جیسے ایک جیسے سب چہرے تیرے ساتھ نظر آتے تھے شہر الگ دیہات الگ ملے ہزان سے سارا گلچن سہم گیا ہر ٹہنی پر سزک رہے ہیں پھول الگ اور پات الگ کیکے نے شہادت سے ایک دن قبل مجھ سے رابطہ کیا شہادت کے ایک دن بعد مجھے ایک دوست نے میسیج کیا کہ کیکے کو شہادت نصیب ہوئی ہے کان گویا سننا ہی نہ چاہتے تھے دل تھا کہ مانتا نہ تھا کچھ دن بے یقینی کے عالم میں رہا پھر مجھے شہید کے والد ملے مجھے جانتے تھے ساتھ بیٹھے میں جو اب تک کیکے کی شہادت کا یقینہ کر پا رہا تھا شہید کے والد کو دیکھنے لگا وہ گریہ کر رہے تھے میری بھی آنکھوں کے بند بلاہر ٹوٹ گئے تب شہید کے بابا نے مجھ سے کہا تیرا یار شہید ہو گیا کیکے جا چکا تھا یہ بات رولاتی تھی اس کو اپنی منزل مل گئی تھی اس بات پر میں خوش تھا اور میرا دوست شہید کا درجہ پا چکا ہے اس بات پر مجھے فہر تھا کیکے میرا سب سے اچھا دوست تھا ہم دور رہیں یا پاس دوستی قائم رہیں آج بھی وہ میرا دوست ہے میرے دل میں رہتا ہے شاید وہ بھی مجھے یاد کرتا ہو مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے کہاں کہاں نہیں احساس تیرے ہونے کا کہاں کہاں نہیں احساس تیرے ہونے کا میں کیا بتاؤں کمی ہے کہاں کہاں تیری شہادت کی عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے بعد سید کے قابل احترام اور انتہائی نیکو پرہیزگار عالم دین استاد نے سید کو یوسف زینبیون کا لکب دیا جب استاد محترم سے اس کا لکب دینے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا پیمبر یوسف علیہ السلام حدا کی طرف سے بیجے گئے نبی لا ددد حسوسیات کے مالک تھے زہاد میں حدا نے ان کی جو حسوسیات رکھی ان میں سے ایک حسن تھا ایسا حسن جو دیکھنے والوں سے نظر ہٹانے کی سکت بھی چھین لیتا ہے غالب نظر کے سامنے حسن و جمال تھا محسن بشر وہ خود میں سراپا کمال تھا ہم نے فراز ایسا کوئی دیکھا نہیں تھا اے داگ تیری گزل تھا وہ بے مثال تھا اقبال تیری شائری ہے جیسے باکمال ہیا زہاد ایک نہایت ہیادار جوان تھا کم بولنے ساکت مزاجی اور شرمیلہ پن تو اس کی ذات کا حصہ تھا ہی پر ہیا نے اس کی ذات پر آسمان پر ماہ کامل کا سما بنا رکھا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا اگر زہاد کو کسی نامحرم سے کام کی بنا پر بات کرنے کی ضرورت پر جاتی تو اپنی نظریں زمین پر جمائے رکھتا بات مکمل ہونے تک سگنا اٹھاتا اور یہی دو حصوصیات اسے سپاہ زینبیون کا یوسف قرار دین دیتی سورت بکرا آیت نمبر 154 ترجمہ اور جو لوگ راہی خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے شہدہ ہمارے سچے اور حقیقی رفاقہ ہیں دنیا میں اگر ہمیں خوش قسمتی سے کوئی سچا دوست مل جائے اور ہم اسے مدد طلب کریں تو وہ اپنی پہنچ کے مطابق ہمارے لئے سب کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن کچھ مسائل ایسے پیش آتے ہیں جس میں اس دنیا والے انسان لچار پڑ جاتے ہیں کوئی چارہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی اہل یقین کے راستے بند نہیں ہوتے اور شہدہ اندیرے میں چمکتے ہوئے شمعہ کی طرح ہماری مدد کو آ ہی جاتے ہیں اور ضرورت ہے تو فقط کامل یقین اور مسئلے پر بہتے ہوئے عشقوں کے سید کی ایک رفیق بیان کرتی ہے کہ فیبریری میں منطقہ حراسہ میں جو جوان شہید ہوئے تھے مجھے ان کے بارے میں شہادت کے دو تین دن بعد پتا چلا سردی کی رات تھی اور میں کسی پریشانی میں مبتلا دو یا اڑائی بجے کے قریب بستر پر بیٹی رو رہی تھی کہ سباہ کے تمام شہدہ کی تصاویریں مجھے ملی میں بار بار سب کو دیکھنے لگی چونکہ مجھے محاصرے کا اور محاصرے کے محول کا اور اس کفقیت کا بہت بھی علم تھا تو ان جوانوں کے مسائب مجھے مزید رولاتے تھے لیکن کیا ہوا کہ ایک انیس بیس سالہ ہوبرو جوان کسی جادوگرسی مولے دینے والی مسکراہت کے ساتھ موبائل اسکرین پر تصاویر کی صورت میں ابرا اور میرے آنسو جم گئے سہن کا ساتھما در کھولتی تھی وہ آنکھیں بے تہاشا بولتی تھی سردی کی رات مزید لمبی لگنے لگی آنکھیں تصویر سے نہیں ہٹتی تھی اپنا ہر گم بیان کرنے لگی جبکہ اس جوان کے نام کے علاوہ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا جب گم بیان کر چکی تو ایک احساس نے گیر لیا جیسے وہ حسین و جمیل وجود میرے صاحب نے بیٹھا ہے کمرے میں اندھیرے کے سبب یہ احساس کووی تر ہوتا گیا اتنا کہ مجھے لائٹیں جلا کر تصدیق کرنا پڑی کہ کیا وہ واقعی بیٹھا ہے تب سے مجھے کامل یقین ہے کہ کہیں زیادہ یقین کامل ہو چکا ہے کہ شہید میرے پاس آتے ہیں میں نے اپنے کچھ عزیزوں سے بھی یہ احساس بیان کیا اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ میں اپنے جانے والوں کے مسائل بھی شہید کے آنے پر ان کو بتانے لگی ہوں ان کا آنا بہتنا باتیں کرنا اور جواب دینا اتنا واضح محسوس کرتی ہوں جیسے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں البتہ آنکھیں گناہگاروں کے الودہ پانی سے اس قدر میلی ہو گئی ہیں کہ شہید کو دیکھنا نصیب نہیں میری آپ سے التماس ہے کہ آپ کا جو بھی رفیق شہید ہے آپ ان سے رات کی تنہائی میں باتیں کریں مجھے یقین کامل ہے کہ آپ ان کے احساس ذات کے احساس کو گرہ کریں گی صورت آل عمران میں بیان ہے اور حبردار راہِ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ حیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں حیف ہے ان افراد پر جو آشکان شہدہ کو اس طرح محاطب کرتے ہیں کہ مردوں کے پیچھے باغ نہ چھوڑو زندگی کی ہاتھر کچھ کرو از ابتہ آہرر مردہ ہیں وہ افراد جو قرآن کو جٹلائیں جسے خدا زندہ کہک رہا ہے اسے مارنے کی جرت اور اسے مردہ کہنے کی جرت سوائے یدیدی پیروی کے اور کچھ بھی نہیں ہے سید کے آشکان کے سوائے جو واقعات پیش آئے اس سلسلے میں ایک اور ہارے عزیز بیان کرتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے ایک نئے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کرنا تھا لیکن اچانک ہی میں کسی مشکل میں پھنس گئی مشکل اس نویت کی تھی کہ میرے پاس دعا کے سوا کوئی حل نہیں تھا اور روئے زمین کوئی انسان میری مدد نہیں کر سکتا تھا تو میں نے تمام عرصے توقل ہی پر کام سلایا لیکن کوئی رستہ نہ بنا تقریباً تین ماہ بعد نماز مگرمین کا وقت تھا دل ایسا ٹوٹا ہوا تھا جیسے کئی منزلہ امارت سے گرا ہوا شیشہ راستے بند وسیلے بند دعائے رد عشق بے اثر نماز حتم کی مسئلے پر پیشانی رکھی میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر شہدہ کی قبور پر نہ جا سکو تو مسئلے پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ رکھا کرو اور محسوس کرو کہ یہ شہید کی قبر ہے میں پیشانی رکھے ہوئے یہی تصور کر رہی تھی آنسو بہ رہے تھے گفتگو شروع کی کہا شہید ذہت میں بہت تھک گئی ہوں انتظار کے لمحے میری جان لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں میرے گناہ میری دعائیں رد کروا رہی ہیں ہدا سے دوری میرے سب رستے بند کر رہی ہے البتہ میں نے ایک رفیق سے سنا ہے کہ شہدہ گناہ گناہ گاہر ترین انسان کی مدد کو بھی آتے ہیں آپ آہری چراہ کی مانت ہیں مکمل اندیرے ہونے سے پہلے میری راہ کی وکاوت ہٹا دیں مگر بین سے نماز شب پھر نماز شب سے فجر یہی دعا کی اب مشکل کا ہاتمہ ہوا صبح نین سے بیدار ہوئی ان دنوں میری ایک دوست بیمار تھی میں نے اس کی صحیحیابی کی دعا بھی کی موبائل اٹھا اسی دوست کا میسیج لگا تھا کہ سلام عزیزان ایک خوش شبری ہے سنو گی دلکن کی نفطار شدید ہو گئی اور شاید بتا نہ سکوں کامتے ہاتھوں سے لکھا بتائیے سیدہ جان کیا آپ ٹھیک ہو گئی ہیں کہنے لگی نہیں اسے بھی بڑی خوش شبری ہے اب دل کی زتھی کے حسینے سے باہر آ جائے پھر حمد کی اور پوچھا ہاتھوں سے کپاہٹ نہیں رک رہے تھے میری مشکل حل ہو چکی تھی تین ماہ سے زیادہ جس رستے کی دروازے بند تھے وہ کھل چکے تھے میرے گناہوں سے الودہ زبان کی پکار شہید میں سن لی تھی وہ دن کبھی بول نہیں سکتی وہ لمحہ وہ احساس ہوشی کی انتہا نہ تھی دوڑ کر بابا کو بتایا والدہ کو بتایا اپنی قریبی دوستوں کو بتانے لگی لیکن ہوشی بڑھتی جا رہی تھی اس دن قرآن کی یہ آیت میرے دل میں بیٹھ گئی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا شہدہ خدا کی رحمت ہیں ہم سب کے لئے اس دنیا میں بھی اور میدان حشر میں بھی خدا ہمیں ان کی راہ اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے سورت بکرا آیت نمبر 154 ترجمہ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے جب ہم کسی شہید کو اپنی رہنمائی کے لئے اپنا رفیق بنا لیتے ہیں تو وہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں برائی سے بجاتے ہیں مشکل میں ہماری مدد کے لئے آتے ہیں ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہم کیا صحیح اور کیا غلط کر رہی ہیں جیسے سید کی شہادت کے بعد ایک ہوقھر بیان کرتی ہیں کہ میں چند ماہ سے یہ عمل انجام دے رہی تھی کہ ہر صبح اپنی گھر کے بغیچے میں پڑے برطن کو اٹھاتی اچھے سے صاف کر کے دوتی اس میں تازہ شفاف پانی بھرتی اور واپس اسے اسی جگہ پر رکھتی اور وہیں دعا کرتی کہ اے پروردگار اس پانی کو جب پرندے پیئیں تو اس کا ثواب میں شہید زہد حسین کو بطور حدیعہ بیجنا چاہتی ہوں تو میرا تحفہ ان کی مقدس رکھتا پہنچانا چند ماہ ایسا کرنے کے بعد میں نے یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر کرنا چھوڑ دیا اور فقط کبھی کبھی انجام دیتے وہ بھی پہلے کی طرح نہیں بس پانی بڑھ کر رکھ دیتے انہی ایام میں میری ایک دوست نے ہاپ دیکھا وہ میرے اس عمل سے بے حبر تھی اس نے اتفاق یہ کہ میری دوست نے وہ ہاپ سب سے پہلے مجھ سے بیان کیا ہاپ میں دیکھا کہ شہید سید زہد حسین بہت ہستا حال ہے چشنا لب بھی ہے اور میری دوست سے کہا کہ چلیں میں آپ کے گھر سے پانی پی لیتا ہوں یہ میں آپ کو بتاتے چلوں البتہ یہ فقط شہید کا اپنی رفیق کو ایک نئے عمل کی جانب بلانا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شہدہ کریم منزلت میں کمی کرنا مقصد ہے یا پھر شہدہ کا مقام کم کرنا مراد ہے یہ صرف شہید کا اپنی رفیق کو ایک نئے عمل کی جانب بلانے کا صرف مقصد ہے اسحاب کا انکہی کی الگ عذیت ہے اور کہی کا عذاب مت پوچھو اس کے آگے خواب بیانکینی کی اجازت نہیں ہے لیکن جب میں نے کڑی سے کڑی ملائی تو وہ ہاب میرے لیے تھا میں دن میں بہت ہی کم نیک عمل انجام دینے والی انسان ہوں ان میں سے ایک نیک عمل پرندوں کو پانے پیلانا تھا جو میں نے سستی کی بنا پر چھوڑ دیا شہید نے اس پیغام کے ذریعے مجھے سبق دیا اور میں نے وہ عمل روس کی بنا پر دوبارہ اور اچھے طریقے سے کرنا شروع کیا پروردگار ہم سب کوشہ ہدا کی پاک راہ پر چلیں اور ان کے پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائیں آمین مشکل سے مشکل حالات میں جو ہمارا ساتھ نہ چھوڑے اور اپنی آخری سکت تک ہماری مدد کو حاضر رہے وہی ہمارا سچا دوست ہوتا ہے مالی مدد ہو دعا کی صورت میں ہو مشورے کی صورت میں ہو یا بس چار باتوں سے غوصلہ دینے کی صورت میں ہو رفاقت دنیا کا وہ خوبصورت رشتہ ہے جو خزانوں میں اور خزاؤں میں بھی بہاروں سے چھاؤں دیتا ہے ایسی ہی رفاقت شہدہ کی ایسے چاہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے جس کی ایک اور مثال ہمیں ایک اور قابل احترام برادر کی زبانی سننے کو ملی کچھ وقت پہلے کی بات ہے جب مجھے بینہ کسی وجہ کے زندان کے حوالے کر دیا گیا میں بے قصور تھا اس کے باوجود مجھے قید میں رکھا گیا بینہ بتائے کہ اس کا عرصہ کتنا ہے اس کی وجہ کیا ہے صورت چرتا ظلمات کا دن ابرتا رات ڈلنے تک ظلم کرنے والا بھی تھک جاتا اور ظلم سہنے والا بھی آہر سو جاتا چو سٹھ ایام اسی عصیری اور زندان شام کی جیسے زندان میں گزارے کہ اسی شب مجھے گرگی یاد نے شدہ سے گھیر لیا اتنے دینوں میں جو لب صرف گم حسین اور گم زینب میں سسکتے تھے آج ان میں شکوا لے آئے اے میرے پروردگار یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کیسی زندگی ہے میں نے تجھ سے ایسی زندگی تو نہ مانگی تھی میری مدد فرما اس طرح کے مجھے بتا کہ میرے ساتھ کیا خونے والا ہے یا مجھے اپنے پاس بلالے یا کسی فرشدے کو بیج جو مجھے میرا مستقبل بتا دے منہ جات کے بعد تلاوت کلام پاک کی اور سو گیا نماز فجر سے آدھا گنڈہ پہلے میں نے غب دیکھا کہ شہید زاہل حسین میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ گھر کیوں نہیں جا رہے یہاں کیوں روکے ہوئے ہیں میں نے کہا جاؤں گا بہت زلد تو شہید نے کہا اگلے دو دن میں آپ گھر جا رہی ہیں اگر نہیں گئے تو میں آپ سے نراز ہو جاؤں گا آپ کی والدہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہے پرسو آپ نے گھر جانا ہے بس میری آنکھ کھل گئی ہاب ذہن میں تھا اٹھا زندان کے دروازے کے پاس آیا نگے بان کو صدا دی کہ مجھے فلان سمان چاہیے لا دو نگے بان کے آگے الفاظ نے میرا سر چکرا دیا کہنے لگا کیسے سمان بابا چلو جاؤ تیاری کرو نہاؤ تیار ہو جاؤ رہائی ہے تمہاری اس صاحب سے ٹھیک دو دن بعد یعنی چیسٹوے دن ہماری رہائی کا حکم آیا ہمیں تیس منٹ میں تیار ہونے کا حکم ملا اور میں دس منٹ میں ہی تیار ہو گیا تحال یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ خدا نے میرا حال سنانے کے لیے اپنے سب سے خوبصورت فرشتے کو میرے پاس بیچا شہدہ کو اپنے گموں اور ہشیوں میں یاد رکھیں کہ وہ محفل جوانان جنت میں مجود ہیں اور آپ کی یاد کرنے پر وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمدین وعال محمد وجل فارجہ یہ داستان مکمل تو ہو گئی ہے پر ہم اس کے آہر پر ہتم شد نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر پڑھنے والے اور ہر سننے والے کا سید زہد بنے کا سفر اس داستان کے اعتطام پر شروع ہوتا ہے زہد تیری تقوی کی قسم ہم ہیں گناگار زہد تیری تقوی کی قسم ہم ہیں گناگار توبہ ہے کہ ہم جان کے توبہ نہیں کرتے